اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالی سے دعا کو ہوں کے لپاک آپ سب کو دھیر ساری خوشیاں دے اور اپنے گھروں میں شاد دعا باد رکھے اور رمضان مبارک کی بھرپور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق ادا فرمائے تو آج آتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف ہمارا آج کے ٹاپک ہے وہ ہیں ان بہنوں کی ریکویسٹ پر جنہوں نے کہا تھا کہ جن کے مطلب رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے رشتہ ملتا نہیں یا پھر وہ جن کے رشتہ آتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا اور اگین این اگین یہی مسئلہ آتا ہے تو ان سب کے لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں آج تو آپ لوگوں نے کھرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے میں آج آپ کو دو عامال بتاؤں گی دو وضائع بتاؤں گی ایک تو یہ ہے کہ سورت باکرہ کی تلاوت کریں وہ بچی خود یا پھر ان کی والدہ یا والد بھی کر سکتے ہیں تو سورت باکرہ ہے تو لمبی لیکن آپ ضروری نہیں کہ ایک نشیست میں بیٹھ کے کریں آپ دن کے مختلف اقات میں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے سے آپ کو بہت اور بھی بے شمار بے انتہا فوائد ملیں گے بے انتہا جیسے کہتے ہیں وہ کیونکہ سورت باکرہ میں کوئی آپ کی ایسی الجھن نہیں ہے جس کا سلوشن نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ آپ دیلی سورت باکرہ کی تلاوت کریں آپ خود پڑھیں یا پھر پیرنٹس پڑھیں ٹھیک ہے اور دوسرا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی وہ یہ ہے کہ آپ نے سورت رحمان پڑھنی ہے صبح اور شام پڑھنی ہے اور اول آخر جو ہے آپ نے گیارہ گیارہ بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سورت رحمان دو بار پڑھنی ہے یہ عمل آپ نے صبح بھی کرنا ہے فجر کے بعد اور شام کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے ٹھیک ہے دو آپ کو وضائع بتائیں دونوں میں سے آپ کو جو آپ منتخب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ ان سب کے لیے ایک تو وہ جن کا بہت زیادہ آئی تھی یہ کہ ریکویسٹ میرے پاس جن رشتہ آتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا اس کے بعد کوئی رپلائی نہیں آتا اور صورت باکرہ سے پڑھنے سے یہ ہے کہ صورت باکرہ کی تلاوت سے مطلب اگر پیرنٹس پڑھتے ہیں یا بچی پڑھتی ہیں تو یہ ایک چیز کی آپ سمجھیں کہ گارنٹی ہے کہ اللہ پاک جو بھی مطلب نوازے کا آپ کو مطلب شوہر یا جو مائے پڑھتی ہیں ان کو داماز جو ملے گا تو وہ بہت اچھا ہوگا نیک ہوگا وہ ہمیشہ آپ کی آپ کی بچے کے لیے مطلب جو ہے وہ کبھی دکھ کا باعث نہیں بنے گا انشاءاللہ تو آپ کے پاس یہ دونوں وظائف ہیں تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں صورت رحمان کا پھر رپیٹ کر دیتی ہو صورت رحمان کا اس طرح سے کرنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار درودہ ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر دو بار آپ نے صورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے یہ آپ نے فجر کے بات کرنا ہے اور عشاء کے بات کرنا ہے اللہ پاک آپ کی سب ہی مشکلیں آسان کریں اور جتنی بھی جو ہیں وہ بہنیں اس پریشانی میں ہیں اللہ پاک ان کی یہ پریشانی دور کرے اور ان کو غیب کے خزانوں سے نیک بار نصیب کرے آمین سممہ آمین اور مجھے بھی رکھے گا دعاوں میں یاد اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ بھی کسی کی الجن کو حل کرنے کا سبب بن جائیں تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بے شکر اس میں ہر چیز کے لئے شفا ہے اور اسی سے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کریں شیئر کریں آپ کا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی وصحابی وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ